ہاں وقت وفات سے پہلے انہوں نے وسیعت فرمایا اپنے بائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ قرآن سب ادھر لکھے ہیں اس کو جمع کرو اور اس کو اچھی طرح سے جس طرح اللہ نے نازل کے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو تم اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے حضور کان سے کال فرمایا آپ نے حبیب الرحمن کشمیر سے انڈیا حبیب صاحب یہ جو عباد الرحمن صاحب سے خبر آ رہی ہے کہ وہ آف لائن ہے آپ آپ اپریٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کانٹیک نہیں ہو رہا اللہ خیر کرے ان کو جی حضورت خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کا شکر آپ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ آپ کو عزت سلامتی دے آپ وہ اندوستان والے کشمیر سے ہیں یا پاکستان والے کشمیر سے نام ہے انڈیا کشمیر اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت دے حکم کر رہے ہیں ہم آپ کے خدمت میں آذر ہیں اچھا میں آج آپ سے مناظرہ تو آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا فانرمی صدی میں میں آپ کا خادم ہو بھئی میں اگر غلط بات کروں تو کوئی بھی مجھے غلط ثابت کر سکتا اسے کوئی بات نہیں اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں ما شاءاللہ سے انسانیت کی اور بڑی جو ہے آپ نے خدمت انجام دی ہے اللہ آپ کو خدمت دے تینکیسا آمین آمین کچھ عرصہ سے میں آپ کو برابر دیکھتا آیا ہوں تو اچھا مجھے ایک عرضی لگانی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ جو کتابت ہے نا وحی کی کتابت جی سار اس میں اہل سنت سے اور اہل تشیع سے کیا کوئی ہمیں مستقل ایسے نام مل سکتے ہیں جنہوں نے کتابت کی ہو وحی کی یہ یہ جن لوگوں نے وحی لکھی ہے نا اس طرح نہیں تھے کہ انہوں نے پورا قرآن لکھا ہے انہوں نے کچھ وحی لکھتے تھے وہ آہ تو یہ ہمارے پاس اس طرح مجھے نہیں ملتا کہ اس کا پورا لسٹ ہوگا جن لوگوں کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے نقل کی اہدیث جن کے متعلق ہے کہ انہوں نے کتابت کی اور وہ سب اہادیث صحیح نہیں ہیں یعنی جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کاتب وحی ہے نا وہ ان میں سے بہت سارے ایک وہ اہدیث ضعیف ہیں یعنی وہ ثابت شدہ نہیں کہ واقعی نہیں وہ کاتب تھے یا نہیں تھے لیکن وہ ان کا لسٹ ملے گا اگر آپ لیکن شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے شیعہ کتب میں ذکر ہو گئے لیکن شیعہ کتب میں یہ ہے کہ پورا قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا وہ صرف ایک ہی شخص نے لکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے فرما تھا کہ قرآن جتنے لکھے کہ پیغمبر اس کے بہت حفاظت کرتے تھے اس طرح نہیں تھے قرآن کے مطالق لا پرواہ ہو کہ اس کی پروائی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بھی رکھا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی لکھتے تھے پھر پیغمبر کا جو اپنا نسخہ تھا جہاں وہ سوتے تھے اپنے بستر کے اوپر وہاں پہ کوئی تاق وغیرہ ہوگا وہاں پہ انہوں نے اس کو محافظت کرتے تھے وہاں پہ رکھا ہوتا تھا تو انہوں نے وقت وفاد سے پہلے انہوں نے وسیعت فرمایا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ قرآن سب ادھر لکھے ہیں اس کو جمع کرو اور اس کو اچھی طرح سے جس طرح اللہ نے نازل کے اسی ترطیب کے ساتھ اس کو تم جمع کرو تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پتا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہی تھی قرآن کی حفاظت اور قرآن کو پہنچا دینا اور صحابہ ایسے تھے دیکھوں اس زمانے میں ابھی ہمارے زمانے میں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے وہ عرب تو وحشی قوم تھے اسلام سے پہلے یہ خود کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ کیونکہ ان کے پاس پورے عرب میں کوئی کتاب ایک بھی نہیں تھا صرف یہودیوں کے پاس نصارہ کے پاس ان کے پاس کتابیں تھی عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا نہ مزن کوئی تاریخ کی کتاب کہانی کی شہر کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ شہر وغیرہ بھی ان کو زبانی یاد ہوتا تھا اس طرح نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی کتاب ہو تو یہ قوم انپر قوم تھے ان کے پاس پورے عرب میں ایک مدرسہ نہیں تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے سوائی یہودیوں کے یہود اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور یہ لوگ یہاں اس حد تک تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا شلوار کیا ہوتا ہے یعنی یہ جو عرب جو ہوتا ہے کپڑا سینہ بھی نہیں جانتے تھے ان کے عورتیں جو ہیں کوئی قمیس پہنتی تھی لیکن ان کے مرد وہ شلوار نہیں ہوتا تھا ان کے ہاں وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جب جنگ ہوا ہے نا ایرانیوں کے ساتھ تو ان کو شلوار ملا تھا کسی عرب کو تو اس نے شلوار کو اس نے سمجھا کہ کوئی قمیس ہے اس نے اپنے سر میں ڈال دیا تھا اس کا اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں نا اس نے شلوار کے جو وہ ہوتا ہے اس سے نکاح پر اس نے گالی دیلا شروع کیا فروس کو فارسوں کو ایرانیوں کو کہ ان کے دیکھیں ان کے قمیس کیسا یہ تو ایک وحشی قوم تھی ان کے پاس کوئی تعذیب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اور جب سکندر نے سکندر عالمگیر نے جب دنیا فتح کرنے کی کوشش کیا نا وہ اندوستان تک اس نے پیش قدمی کیا یورپ سے لے کر وہ ادھر نہیں آیا وہ آیا اس نے دنیا فتح کیا وہ مکہ مدینہ عربوں عربستان کی طرف جو جزیر طرف آیا ہی نہیں یہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں پہ کچھ ہے نہیں یہاں پہ کچھ وحشی قبیلے رہتے ہیں یہ لوگ بہت انپڑتے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پتا ہے کہ میرے صحابہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور قرآن ایک ایسی عظیم امانت ہے کہ ایسے قوم کے حوالے کرو کہ ان ننانوے فیصد انپڑھا ننانوے فیصد سے بھی زیادہ تو یہ وہ اس طرح کی وہ اس طرح کی وہ غیر زمددارانہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے تو انہوں نے اس کے لیے بہت ہی احتمام فرمایا ہے کہ اپنے جیسا ایک مؤمن ایک معصوم ایک شخص جو اللہ کی جانب سے وہ گرنٹی شدہ ہے کہ یہ مؤمن متقی معصوم ہیں ان کو چنائے کہ یہ میرے بعد قرآن کو جمع کریں جی بسم اللہ مزید کچھ فرمائیں ماشاءاللہ بس یہ ایک تو وحید سے اسی کتابت کے بارے میں آپ سے ارض کرنا تھا دوسرا آپ کی خدمت میں ایک ارضی لگانی تھی چھوٹی سی جی سر کبھی آپ پنیتن پاک پر اہل بیعت طیبات جو اہل قصہ ہیں ان پر کوئی ایسا مکمل بیان آپ جاری فرمائیں جس میں احادیث منیت بھی ہوں احادیث احبیت بھی ہوں ان ساری چیزوں کا ایک مجموع اجمع ہو جائے کیونکہ آپ کو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں ہمیں تو کافی بار فتوہ لگ جاتا ہے رافضیت کا لگ جاتا ہے شیعت کا لگ جاتا ہے تو احادیث بہت ساری ہیں ابھی میں نے ایک کتاب چھاپی ہے افضلیتِ علی کنزل برہان علی افضلیتِ علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں یہ کہنے چاہتا تھا کہ جیسے اہلِ بیعت تھے یہ بات پر آپ کو پتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ میں آپ کو کیا سنوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم یہی دیکھ کر کے گئے ہیں قرآن اور اہلِ بیعت تو آج امت نے قرآن کو اسالِ ثواب کے لیے کر دیا اور اہلِ بیعت کو جھاڑ پوگ تعویزوں کے لیے کچھ مختص کر دیا تو ہدایت کے لیے جو ہے آپ نے الگ جو ہے وہ میار بنا لیے تو اس میں اگر آپ کا ایک مستقیل بیان ہو جائے اور اس میں بی بی زہرہ پاک کا نام ہو جائے ان پر احادیثِ مبارکہ ہو جائیں مولا علی علیہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہو جائیں امام حسن پاک علیہ علیہ السلام امام حسین پاک اور دیگر اہلِ بیعت کا احساسہ ہیں یہی بنیاد ہیں اور آقا کریم اور آج میں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں میں نے کئی بار آپ سے بات کرنے کی کوشش کی بات نہیں ہو سکتی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی ارضی لگائی جائے ایک تو وحی کی کتابت پر جو ہے آپ کوئی اس پر ہمیں رہنمائی فرمائیں گے اور دوسرا پہنٹن پاک کے لیے جتنی حدیثِ مبارکہ ہیں اس کے بارے میں کو یا بیان جاری فرمائیں گے تاکہ ہم اس کو جو ہے سن سکیں گے جی سر انشاءاللہ 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 آپ دیکھیں ابھی میں رہے میں رہے ایک تقریر ہے میں نے تیرا رجب کو کیا تھا اس کو آپ دیکھ لیں جیسے اردو زبان میں ہے شاید دیر دو گھنٹے کی ہے اردو زبان میں اس میں میں نے کچھ روایات احادیث پیش کی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ وقتاں وقتاں کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ازن سے اللہ تعالی کے لطف و کرم سے یہاں اللہ آپ کو سلامتی ہے امین امین ایک طور میں یہ ارضی لگانا چاہتا تھا دوسرا یہ ہے کہ جیسے بارہ آئیمہ ہیں تو اس میں میں نے کچھ کتابوں میں احادیث دیکھی ہیں فرائد السمتین میں دیکھی ہے ینابی الموددہ میں دیکھی ہے اور دیگر بہت ساری کتب میں اور ایک کتاب ہے تو اسی طرح سے آپ کے پاس جو احادیث مبارکہ ہوں آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمودات ان کے بارے میں فرمائے ہوں کیونکہ آپ اس وقت ایک سمندر ہیں سمندر میں سے جیسے موٹی نکلتے ہیں آپ ایسے احادیث نکال کے لاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلام اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت دے انشاءاللہ انشاءاللہ بجا لائیں گے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سلام شکریہ تینکیو